بہت شکریہ سپیکر صاحب میں پہلے تو آرٹکولیٹ کروں گی کہ مجھے بہت آج دکھ ہوا ہے مجھے بارہ سال ہوئے ہیں پارلمنٹ میں تو میں جونیر پارلمنٹیرین بلکل نہیں ہوں لیکن اگر میں ہوتی بھی اگر میں بیک بینچ پہ بھی بیٹھتی تو میرا اتنا ہی پریولیج ہے بولنے کا جتنا فرنٹ بینچرز پر ہے اور ہمارے پاس بحیثت پارلمنٹیرین سپیکر صاحب ہمارے پاس اور ہے کیا سوائے ایک آواز یہ ہمارا ویپن ہے یہ ہماری ٹول ہے اور مجھے بہت دکھ ہوا اگر اس کے بعد بھی کئی رکن بولیں مجھے عزت ہے ان کے لیے لیکن ان کو سنا گیا ان کی پوری آگیومنٹ کو سنا گیا اور مجھے آپ خود ریکارڈنگ آپ خود لے کر سنیں آپ نے نہ صرف انٹرپشن کی لیکن جس طریقے کارڈ سے ہی کی تو بہت ایک پیٹرنائزنگ تھا بہرحال بہت شکریہ آپ نے مجھے موقع دیا میں صرف یہی بات کرنا چاہ رہی ہوں کہ ہم یہ ہمارے لیے ایک تاریخی موقع ہے ایک ہسٹوریکل رونگ ہوا ہے اس ہسٹوریکل رونگ کو درست کرنے کے لیے اور جو طلبہ ہیں اگر یونیورسٹی میں ہم دیکھیں تو وہاں پر ٹیچرز یونین بھی اگزسٹ کرتی ہے آفیسرز اسوسییشن بھی اگزسٹ کرتی ہے اور وہ سنڈکیٹس میں بیٹھتے ہیں ایک آواز مسنگ ہے وہ طلبہ کی آواز لیکن جو میں اس ہاؤس کو جس ایشو پر میں اس وقت سپیکر صاحب ایک ایشو جو اہم ہے وہ یہ ہے کہ ہم سٹوڈنٹ یونین کو اور پولٹیکل ونگ کو مکس کرتے ہیں جب تک ہم ان دونوں چیزوں کو الگ الگ نہیں کریں گے تو سٹوڈنٹ یونین کا حقیقی جو رول ہے وہ پورا نہیں ہوگا سٹوڈنٹ یونین جو ہے it is only restricted to representing the problems of the student in the university اگر پولٹیکل ونگ ہے وہ بالکل دوسری بات ہے اور میں بزاتے خود یہ ضرور کہوں گی کہ میں سمجھتی ہوں کہ پولٹیکل ونگ کی یونیورسٹیز میں ایکٹیوٹیز رسٹرکٹ ہونی چاہیے لیکن سٹوڈنٹ یونین جو ہے وہ ایک سٹرکچرد طریقے سے ہونا چاہیے اور الیکشنز جو ہو within students وہ سٹوڈنٹ افیز پر ہو ہوسٹلز کے ایشوز پر ہو وہ جو جو ٹرانسپورٹ ہے اس پہ تو these are purely student related matters جیسے trade union ہے وہ labor کے ایشوز کو highlight کرتی ہے student unions should only highlight the problems of the student and we should not mix it we should not mix it with student wings یہ ہم لوگ ایک mistake کر رہے ہیں اور اس کے لیے ساری سیاسی جماعتوں کو بیٹھ کر تین میری تجاویز ہیں اور میں اس کے بعد بیٹھ جاؤں گا پہلی بات all parties conferences کے اوپر ہونی چاہیے اور ہم خود internally agree کریں کہ اس کی limits کیا ہوں گی student unions کی اس کے خد و خال کیا ہوں گے دوسری recommendation یہ ہے کہ اس house میں committee of the whole یہاں پر lower house میں committee of the whole کہ میں نے pass ہو گیا ہے وہ اس کو اس house میں لے کے آئیں committee of the whole house کے rules آپ بنوالیں اور اس کو committee of the whole house کر کے اس کو ڈیٹیل طریقے سے ہم پاس و کر آئیں and the third recommendation is کہ resolution آج آج اکل ایک resolution ہم draft کر لیں تو unanimously ایک will آج کہ at least طلبہ جو باہر سرفروشی کی بات کر رہے ہیں اور لال ان کا right ہے لال ہو ہرا ہو یہ students کا right ہے communism چائنا جو ہمارا بہت اچھا دوست ہے وہ it is still a communist republic تو آپ یہ بات نہ کریں کہ communism ختم ہو گئی ہے ideologies are all there تو یہ میری تین سفارشات ہیں one resolution second committee of the whole house and third all parties conference if we go forward with this recommendation we can copy